بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم بنا رہے ہیں پوٹے والی ہیں سوائیاں جس کو ہاتھ والی بھی کہتے ہیں گاؤں میں ناظرین یہ عورتیں گھر پہ بنا لیتی ہیں شہر میں کم ہی کیونکہ عورتیں بڑی مصروف ہوتی ہیں تو شہر میں یہ اچھے سٹور پہ کسی بھی اچھے سٹور پہ آپ لے سکتے ہیں تو ناظرین اس کے لئے جو چیزیں چاہیے آپ یہ سوائیاں میں نے لیے ہیں ایک پاؤ ویسے لیے ہیں تو یہ آپ ایک بال اگر سوائیوں کا ہے تو آدھا بال چینی کا آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے نٹس ہیں بڑے سمپل سی ہے کوئی اتنی زیادہ اس میں اس کی نہیں ہے کہ آپ بڑی مشکل مطلع ہوتی ہے آسان سی ریسپی ہے بڑی ایزی ہے یہ کاجو میں نے لیے ہیں نٹس آپ لے سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل رجاتا ہے ٹھیک ہے یہ کاجو لیے میں نے یہ بڑاں میں ٹھیک ہے کشمش ہے یہ گھری کھوپرا اور علاچی خوشبو کے لیے تو ناظرین بناتے ہیں پوٹے والی سوائیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم بنانے لگیں سب سے پہلے جو آج میں ایک کھڑائی یوز کر رہا ہوں وہ سٹیل والی ہے مجھے کوئی زیادہ آئیڈیا نہیں ہے تو اس میں سب سے پہلے آئیل استعمال کریں گے تھوڑا سا زیادہ آئیل گرم ہونے پہ آپ نے ناظرین اس کو بھون لیں سوائیاں کو فرائی کر لیں بھون لیں ناظرین اس کو فرائی کرنی ہے سوائیاں آپ نے ناظرین اس کو فرائی کر لیں سب سے پہلے یہ آت والی سوائی ہیں جو ہے گاؤں میں عورتیں بنانا لیں تو یہ شہر میں آپ کسی بھی اچھے سٹور پہ لے سکتے ہیں ناظرین دیکھیں جب آپ فرائی کر لیں تھوڑا سا تو پانی ڈالیں ایک پیالی پانی یہ ڈال دے یہ جل جاتی ہے اس کو احتیار کرنی پکتی اس کی پانی کے بعد آپ نے اس میں چینی ڈال دیں پانی کے بعد آپ نے ہاتھ ہی پیالی چینی میں نے رکھی ہوئی ہے پہلے نہیں ڈال لیں فرائی کرنے کے بعد ڈال دیں یہ ڈال دیں ہاتھ لاچیال کھشبوں کے لیے اور آپ دھم پے رکھ دیں آپ چینی کشفی کش ڈال دیں بعد ڈال لوں گا آزی لائچی یہ ساف کر کے رکھی ہوئی تھی میں نے دم پہ رکھ لیں یہ پانچ منٹ دم کے بعد جو ہے ناظرین اس کو چیک کرتے رہنا آپ نے یہ اس کا جو شیرہ ہے زیادہ دیکھیں اس اتیاد سے کہ یہ ٹوٹ بھی جلدی جاتے ہیں دیکھیں اسے چاول بنتے ہیں نا اسے اتیاد تو تیس کی گریب کھوپرا یہ بات میں بھی ناظرین دانوں گا ناظرین دیکھیں پانی جو ہے نا خوشک ہوگی اس کو بھول لیں نا ہلکی آنچ میں آنج جو ہلکی رکھ لیں یہ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا تو اس کو دم پہ رکھ دیں پانچ منٹ ناظرین دیکھیں دم کے بعد آپ پانی خوشک ہو گیا بھی تیار ہو گیا یہ دیکھیں آپ اس کو پلیٹ میں نکال سکتے ہیں ناظرین اب نکال لیں بس آپ دیکھیں 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 جی ناظرین سوئیہ تیار ہوگی ہیں ناظرین میرے چینل کو سنسکرائب ضرور کیجئے گا بہت مہربانی اس کو آپ ڈسپلے کر سکتے ہیں اور جانتھاری ٹاپنگ گردوں میں یہ کاجو بھی میں نے اس لیے بھوایا تھا دیکھیں ناظرین جتنے مرضی آپ ڈال دیں وہ اچھے لگیں گے مدام دیکھیں ناظرین یہ ذرا کشمشک ہو ہے آپ جتنے مرضی جو ہے نا کیونکہ موسم ایسا ہے سردنگیں تو یہ اچھی لگیں گے ناظرین مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور یہ میں نے ایک جو رکھا تھا میں نے کہ یہ بھی ڈسپلے کر دوں میں آپ اس کو خوبصورت سٹائل سے رکھ سکتے ہیں سردیوں میں بڑی اچھی ڈیش ہے یہ ناظرین آت کی سوئنگیاں جو ہیں پوٹے والی سوئنگیاں جیسے کہتے ہیں یہ تیار ہیں اور یہ بڑے مزدار منتی ہیں سردی ہیں آپ نے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے میرے چینل کو سسکرائب جیوز کیجئے بہت شکریہ بہت میرے بنی جیدہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی